اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج 22 جون 2020 ہے اور آج دن ہے سموار کا یہ ویڈیو انتہائی ایم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج جو ایک نئی میٹنگ ہوئی ہے چین اور بھارت کے مابین جو کہ انتہائی ایم میٹنگ تھی کیونکہ آپ جانتی ہیں جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ بات چیز سے حل ہوتے ہیں اور جب بات چیز سے حل نہ ہو سکے تو پھر جنگ ہوتی ہے پھر جنگ کے بعد دوبارہ سے بھی بات چیت ہی ہوتی ہے لہٰذا جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ ٹیبل پر آکے ہی حل ہوتی ہیں لیکن آج ایک بڑی میٹنگ ہوئی کول کمانڈر لیول کی اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی چھے جون کو جو کہ ناکام ہو گئی تھی اب جو بڑی خبر ہے وہ جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ بھی ناکام ہو چکی ہے جب میٹنگ ناکام ہو چکی ہے تو آگے آپ جانتی ہیں کہ اب بھارت کا کیا حال ہوگا یعنی مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے خود بھارتی میڈیا جو کہ جھوٹا میڈیا ہے خود بھارتی میڈیا مان رہا ہے کہ یہ میٹنگ ناکام ہو چکی ہے بھارتی میڈیا یہ کہتا ہے جی ہم نے یہ کہا ہے چینی حکام سے پہلے آپ اپنی فوج لدھاک سے واپس لے کے جائیں پہلے آپ اپنی فوج گلوان ویلی سے اور اروناچل پردیش سے واپس لے کے جائیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ہم بات نہیں کریں گے اگر آپ فوج واپس لے کر نہیں جاتے بچہ بچہ جانتا ہے چین تو بات کرنا نہیں چاہتا بات یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں ترلے منتے یہ لوگ کر رہے ہیں اور ان کا ہی میڈیا یہ کہہ رہا ہے جب میٹنگ ناکام ہوئی ہے تو میٹنگ اس لیے ناکام ہوئی ہے کیونکہ ہم نے ایک ہی شبد بولا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ بات تب ہوگی جب آپ اپنی فوج واپس لے کر جائیں گے اور میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ چین کا پلڑا بھاری ہے چین بات کیوں مانے گا بلکہ چین باتیں منوائے گا جو چین سرکاری سطح پر کہہ چکا ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے گلوان ویلی ہماری ہے ہماری رہے گی ہماری تھی وہ کیوں واپس جائیں گے آپ یہ بہنہ کریں اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ بھارتی سینہ نے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے ہم بات چیت ہی نہیں کریں گے جب تک آپ کی سینہ واپس نہیں جاتی لہٰذا یہ میٹنگ بھی بے نتیجہ ختم ہو چکی ہے ایک مختصر سی بات آپ سے زیادہ تی نویت کی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد مزید خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ لوگ میری ویڈیوز کے نیچے کومنٹس کر رہے تھے کل سے کہ تم پرانی خبریں دیتے ہو تم دوسروں کی ویڈیوز کافی کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ آپ پانچ دن کی پرانی خبریں ہمارے سامنے رکھتے ہیں میں نے اسے جواب بھی دیا کہ آپ کوئی ثابت کریں آپ میرا چینل بھی وزٹ کریں اور پاکستان کا جو سب سے بڑا چینل سمجھا جاتا ہے حقیقت ٹی وی آپ حقیقت ٹی وی کو بھی وزٹ کر لیں آپ موازنہ کریں کہ کون بندہ پہلے خبر دیتا ہے ایک گلوپل ٹائمز کی خبر ہے جس میں گلوپل ٹائمز یہ کہتا ہے کہ بھارت سے ہم سے جنگ نہیں لڑ سکتا اگر بھارت نے ہم سے جنگ لڑی تو انیس سن بات سٹھ سے برا حال کریں گے میں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے کل رات ایک بجے حقیقت ٹی وی کی آ جائی ہے اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھی ہے کہ بھارت نے پاکستان اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم رشیہ سے مانگ لیا ہے ہنگامی طور پر میری ویڈیو کا ٹائم بھی دیکھ لیں حقیقت ٹی وی کا بھی دیکھ لیں لہٰذا اس بات کو سائٹ پر رکھیں بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب مذاکرات ناکام ہو چکی ہیں اب بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مومنٹ ہے چینی فوج کی اس میں تیزی دیکھی گئی ہے اور اس تیزی کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہے بھارتی فائٹر جیٹس اور چینی فائٹر جیٹس آمنی سامنے آ چکی ہیں لہدہس میں بھارتی سینا ہائی ایلٹ پر ہے بھارت چین بورڈر کے پاس چینی ائرپورٹس کے مومنٹ میں تیزی دیکھی ہے اسی کے بعد بھارتی وائیو سینا نے اپنے فارورڈ بیسس پر ائرپورٹس کو موک کر آیا ہے بھارت ساف کر چکا ہے کہ چین ایلی سی پر ان جگہوں سے اپنے قدم واپس کھینچے جسے لے کر دونوں دیشوں کے مط الگ الگ ہیں بھارتی سینہ اور چینی سینہ آمنی سامنے آ چکی ہے یہ بھارتی میڈیا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور اپنے میڈیا پر یہ خبریں چلا رہا ہے کہ جیسے ہی مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اس کے بعد سے دونوں جانب سے موومنٹ میں تیزی آئی ہے اور جو پیل کی ہے وہ چین نے کی ہے چین کی جانب سے جب دیکھے گئے ہیں کہ لڑا کا تیارے فضاء میں ہیں تو بھارتی جو تیارے ہیں وہ بھی حرکت میں آ چکی ہیں لہٰذا جیسے ہی مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اس کے بعد صورتحال انتہائی سیریس ہو چکی ہے اور بھارت کو پھینٹی لگنے والی ہے لہٰذا ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ جب مذاکرات ناکام ہوں گے تو پھر جنگ ہی ہوگے اور چین یہ بار بار کہہ چکا ہے یا تو آپ اپنے لوگوں کو لگام ڈالیں جو زیادہ نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں جو زیادہ خود کو ملک پرست سمجھتے ہیں جو محبے وطن بنے ہوئے ہیں ان کو لگام ڈالیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا جو چین کے خلاف بکواس کرتے ہیں اب جو چین نے کتے کھانی کی ہے بھارت کی وہ انتہائیہ میں گلوبل ٹائمز کی خبر ہے سب سے پہلے آپ کے سندھ رکھتا ہوں گلوبل ٹائمز یہ کہتا ہے کہ اے انڈیا سن لو امریکہ اور اسٹریلیا کے ساتھ مل کر مت کھیل لو تم اسٹریلیا اور امریکہ کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہو بلکہ وہ تمہیں کھلا رہی ہیں تم سے وہ بیٹنگ کروا رہے ہیں کہ تم کھیل لو ہم پیچھے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ملک مضبوط ہو سکتا ہے جب وہ دوسروں کے بروسے پہ لڑتا ہے کیا کسی ملک کی عزت ہوتی ہے کیا کوئی ملک مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ کسی دوسرے کے بروسے پہ لڑتا ہے پھر وہ کہتا ہے کامیاب قومیں وہ ہوتی ہیں کامیاب ملک وہ ہوتی ہیں جو اپنی قومی طاقت پہ بروسہ کرتی ہیں جو اپنی آپ پہ رلائے کرتی ہیں جو اپنی فوج پہ رلائے کرتی ہیں لہٰذا مو توڑ جواب دیا گیا ہے اور اوقات یاد کروائے گئی ہے گلوبل ٹائمد یہ کہتا ہے آپ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے آپ کسی حال میں بھی پی ایل اے پیپلز لیبریشن آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا اگر جان بچانی ہے تو خاموشی اختیار کرو پیچھے ہٹ جاؤ اور امریکہ اور اسٹریلیا کی باتوں میں مات آؤ یہ کہہ رہا ہے جی چینی میڈیا گلوبل ٹائمد جو کہ سرکاری میڈیا ہے چین کا بھارتی میڈیا کی ہی ایک اور خبر آپ کے سانگ رکھتا ہوں بھارتی میڈیا اب تک یہ کہتا ہے کہ ارناشل پردیش میں جو سرحد کے قریب گاؤں ہیں وہ خالی کروا لیے گئے ہیں اور لوگ سہمے ہوئے ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب کیا ہوگا چین سر پہ پہنچ چکا ہے بھارت اور چین سیما پر ہندوستان کے آخری گاؤں نامک گیا میں اس سمیں ہم موجود ہیں چونکہ یہ ہندوستان کا ہیماچل کا آخری گاؤں ہے اور اس گاؤں کی جمین کے ٹھیک پیچھے چائنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر باقاعدہ آئی ٹی بی پی اور ہیماچل سرکار نے الیٹ جاری کیا ہوا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں لہٰذا اب اگر ساری جو صورتحال ہیں اور بھارتی میڈیا کی خبریں ہیں ان کا خلاصہ کیا جائے جو دھمکیاں ہیں جو خبریں ہیں تو یہی لگتا ہے کہ بھارت کو اب پتہ چل چکا ہے کہ چین بات چیت نہیں کرے گا چین پیچھے بھی نہیں اٹھے گا اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں اور چین جو مشورہ دے رہا ہے کہ زیادہ محبے وطن نہ بنیں اپنے لوگوں کو لگام ڈالیں یا تو یہ کریں یا پھر مقابلہ کریں اگر مقابلہ کرتے ہیں پھر بھی مارے جائیں گے یہ کبھی بھی چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے تو جہاز جب اڑتے ہیں تو گر جاتے ہیں اڑتے ہوئے تابوت ہیں پھر اگر نہیں لڑتے تو پھر مودی کی کرسی کو خطرہ ہو سکتا ہے لوگوں کے جذبات اس قدر بڑکے میں ہیں وہ میڈیا جو آج سے چند دن پہلے کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا اب کتنی ویڈیوز میں نے آپ کے سانگ رکھی ہیں کہ بھارتی میڈیا چیک رہا ہے چلا رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ کریں یہ کریں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ بھارتی آرمی نے بھگاہ دیا ہے چینی سینہ کو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنے سامنے آ چکے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹ میں تیزی دیکھی گئی ہے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کھالی کروالی گئے لہٰذا ہماری یہ دعا ہے ان بھگوڑوں کو سبق ملے اور ان کو عبرتناک سزا ملے پاکستان زندہ بات گلوان خاتی میں بھارت کے بیس سینکوں کی شہادت کے بعد تناب جیسا محول ہے لڈاکھ میں بھارت نے واسپک نینتن ریکھا پر سینہ کو ایلرٹ کر دیا ہے اس ویچ بھارت نے 3488 کلومیٹر لمبے لے سی پر ماؤنٹین فورس کو تیار کر دیا ہے یہ وہ سینہ کی تکڑی ہے جو پہاڑ کی اوچائیوں سے دشمنوں پر نظر رکھتی ہے کہا جا رہا ہے کہ چین کی سینہ کو قرارہ جواب دینے کے لیے انہیں سینہ پر تینات کیا گیا ہے